نیپال کی زمین پر قبضہ کر لیا ہے اور اس مدے پر بھارتی نیتر تو بات کرنے کو تیار نہیں ہے جینیو کے پروفیسر ایز ڈی مونی ہمارے ساتھ ہے پروفیسر مونی یہ جو بات نیپال کے تمام نیتاؤں اور منتریوں کی اور سے آئی ہے کہ بھائی بھارت کے نیتا جو ہے یا سرکار جو ہے وہ اس مدے پر بات ہی نہیں کرنا چاہتی ایڈرس ہی نہیں کر رہی ہے تو یہ جو بگ بردر ایچیچوٹ کا بار بار سوال اٹھتا رہا ہے کہ آپ مانتے ہی نہیں کہ نیپال کی کوئی حیثیت ہے یہ کہیں زیادہ اپمانت کرنے والی بات ہے کیا سچمچ یہ عاروپ صحیح ہیں کیا اس میں کچھ دم لگتا ہے آپ کو یہ عاروپ صحیح بھی ہے اور اس کا راجنیتی کرن بھی کیا گیا ہے دونوں باتیں ہیں صحیح اس معنی میں ہے کہ فورن سیکریٹری لیول کی بات کا جو پروپوزل ہے وہ نیپال نے رکھا ہوا ہے اور ہم نے اس پہ ابھی تصدیق نہیں کیے اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں اور بھی مددے ہیں جس سے نیپال بہت ناراض ہے کہ ان پہ باتچیت نہیں ہو رہی ہے جیسے ڈی مونیٹائزیشن کے وقت میں بہت سارا پیسہ نیپال کا اس میں اٹک گیا اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے ابھی تک جو ایمیننٹ پرسنس کروپ بنا تھا اس کی ریپورٹ بن گئی اس ریپورٹ کے اوپر سرکاروں کی ابھی کوئی سمیہ کرن نہیں بنایا ہے تو اس طرح سے نیپال بہت سارے مددوں کو لے کے ناراض ہے جب ایک مددہ سامنے آتا ہے تو سبھی کچھ بات اس پہ بکھر پڑتی ہے تو یہ دونوں ہی باتیں ہیں کہ ایک تو ہم بات نہیں کر رہے ہیں بورڈر کے معاملے پر پچھلے کچھ سمیسے یہ بات صحیح ہے نیپال کی کہ نیپال میں اس کا راجنیتی کرن کیا جا رہا ہے چاہے وہ آنترک جو پارٹی میں ویرود ہے اس کی وجہ سے ہو یہ جو نیپال کا راشترواد بھارت مکھی ہو گیا ہے اس کو بنا دیا گیا ہے جیسے میں نے کہا پہلے سے بھی ہوتا تھا لیکن دو ہزار پندرہ سے زیادہ سشکت ہو گیا ہے چونکہ وہ بورڈر میں جو ایکانومک بلوکیڈ ہوا اس کی وجہ سے وہاں کا عام آدمی ایفیکٹ ہوا تو ایک ایکانومک بلوکیڈ جیسی جو اس مرتیاں ہیں وہ کٹتا کو وہ ابھی نہیں گئی ہے جی گئی نہیں ہے اور وہ اندر بھری ہوئی ہے گوئے صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے نیپال کی اور سے کہ آپ بات ہی نہیں کر رہے ہیں آپ اس پرابلم کو ایڈریس ہی نہیں کر رہے ہیں کیا ایسا نہیں لگتا کہ اس پورے کھٹے میں خاص طور پر چین کے پکش میں یہ بات جاتی ہے کہ نیپال اگر بھارت سے دور ہوتا ہے کیا اس پر گمہیرتا سے سوچنے کی ضرورت بھارتی ہے سبتہ پرتشتان کو نہیں ہے دیکھیں جیسا کیا ہے کہ پہلے آپ نے بتایا اور پروفیسر ملی نے بتایا کہ یہاں پر چین پہلے ہی اس بات کے لیے راجی ہو چکا ہے کہ سڑک میں جو یہ یہ بھارت کا حصہ ہے اور وہاں پر سڑک بننی چاہیے اور کالا پانے کے اوپر بھی کوئی ایسی پرترکیاں نہیں ہیں ہمیں ایک بات سمجھنی چاہیے کہ آج کا نیپال یہ 1990 کا یا 2000 کا نیپال نہیں ہے نیپال میں ایک جو راشتھوادی نیتی ہیں کہ ہم برابر کے دیش ہیں جو پہلے کا تھا کہ نہیں ہم بھارت کے ساتھ میں ہیں بھارت بڑا بھائی ہیں روگی بیٹی کا سمبند ہے وہ چیزیں بری بری پرہت رہی ہیں اور ہم کو نیپال سے اب نیپال کو ہم سے جو بات چیت ہے وہ بلکل جیسے دو جو انٹیپنڈنٹ نیٹنس ہیں جن کے اسٹوری پر جو کنٹیسٹ ہے وہ اتراہ بھی میٹوکر کے لیے نہیں رہ گیا ہے تو میرا جیسے کالا پانی تک جو ہوگی کالا پانی کے بارے میں بات کی دو ہزار سے پہلے یا ایسی ہوتی بھی نہیں تو ہم کو اب یہ سمجھ کر کے کہ نیپال کی اپنی ایک راستبادی لیتی ہے اس کو بھاردے رکھے کے ان سے بات پڑنی پڑے گی چاہینا کہ اس میں ہم کو زیادہ نہیں اٹھانا چاہیے وہ اس میں سہتے ہیں کہ آگے پڑے گی دوسری چیز یہ ہے کہ ہمیں یہ ایمپیسائز کرنا ہوگا کہ جو سمجھ بن رہی ہے یا بنی ہوئی ہے اس میں ہمارا بھی اتنا ہی ہوتے اب نیپال کا بھی اتنا ہی ہوتے اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ اس میں ہمارا ایک شیئر انٹریسٹ ہے تو میرے خیالے باتچیت کرنے میں آشانی رہے گی بلکل اور سمسیا یہی ہے کہ بھارت پر آروپ نیپال کا یہی ہے کہ بات ہی ہم نہیں کر رہے ہیں منوط جی آپ پوری ستھتی کو دیکھ رہے ہیں اور جس طریقے سے وہاں پر یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ یہ بات کیوں نہیں کر رہے ہیں آپ کیا بھارت ستہ پرتشتان جو ورتمان ہے وہ کیا نیپال کی سمپربھتا کا سممان نہیں کرتا ہے یا نہیں کرنا چاہتا اور اسے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارے چھوٹا بھائی ہے ویسے اس کو رہنا چاہیے کوئی یہ اٹیٹیٹوٹ کی پرابلم ہے یہ ضرور اٹیٹیٹوٹ اس میں کوئی شک نہیں ہے اور ہم نے پہلے ہی سے دیکھا ہے پہلے کہا گیا تھا کہ ہم good neighbor policy کر رہے ہیں ساتھ ساتھ چاہے وہ پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک نیا دور آیا ہے جبکہ ہم پرواہ نہیں کرتے ہیں اور مونی جی نے جو ہے پروفیسر مونی نے لسٹ کر دیا کئی جو شکایتیں ہیں نیپال کی مجھے یہ سمجھ نہیں آتا ہے کہ اب جیسے demonetization کا مسئلہ تھا پیسہ آٹکا ہوا اور کافی پیسہ ہے چھوٹے ملک کے لیے کافی بڑی رقم ہے اس کو کیوں نہیں بدلا جا سکتا ہے اس میں کوئی وہ نہیں ہے اور جہاں تک کی کالا پانی کی بات ہے میں سمجھتا ہوں جیسے میں نے آپ سے کہا کہ نیپال اور بھارت کے جو رشتے ہیں ایک تو یہ بھاؤگولک طور سے جڑے ہوئے ہیں ہم جیографی سے بھاگ نہیں سکتے ہیں نیپال بھاگ نہیں سکتا ہے نہ بھارت بھاگ سکتا ہے اور ہمارے رشتے اتنے گہرے ہیں کہ کوئی بھی نیپالی بھارت میں نوکری کر سکتا ہے چلے آ سکتا ہے اس کو کلاس ٹو نوکری بھی اس کو مل سکتی ہے ایسے رشتے اور کوئی دو ملکوں میں نہیں ہیں جیسے بھارت اور نیپال کے ہیں ایسی سٹھیتی میں آہ نیپال کو ناراض کرنا جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو مرکتہ ہے اس میں آہ تھوڑی محنت کرنی چاہیے اور جہاں تک کی کالا پانی کا سوال ہے میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہاں ایکسپرٹ کمیٹی بنائیں ایکسپرٹ کمیٹی جائے آہ فرض کریے وہ کہتے ہیں کہ ہاں نہیں صاحب یہ نیپال کا علاقہ ہے اور بھی کئی راستے ہیں آپ اس کو لیز کر سکتے ہیں بلکہ اس ایریا کو لیز کر سکتے ہیں وہاں اور کچھ وہاں کوئی اتنی مہتوپون کوئی ارتک وہ نہیں ہے آہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے آہ جس کی وجہ سے نیپال کو خاص کر اس کی جگہ کی ضرورت ہے بلکہ بھارت کو ضرورت ہے بلکہ بھارت کو ضرورت ہے ہمارا جو چین کے ساتھ جو راستہ ہے کیلاش مانتروہ کا راستہ ہے وہ وہیں سے گزرتا ہے وہ وہی سے ضرورت ہے نیپال کی نہیں ہے بلکہ وہی سے گزرتا ہے اور چین کی پوری آہ بھنگیما کو دیکھتے ہوئے شاید نیپال کو اپنے ساتھ رکھنا اور ضروری ہو جاتا ہے ویدک جی ہمیں ان تصویروں کی یاد بار بار آتی ہے اور ابھی ہم سکرین پہ چلا بھی رہے تھے جب موڈی جی گئے تھے وہاں پر پشپتنات مندر میں انہوں نے پوجہ ارچنا کی تھی اور بہت ایک بڑا شو ہوا تھا اور ایسا لگا کہ بس نیپال تو بھارت کا وستاری ایک آنگن ہے ہمارا ایک کوٹیارڈ ہے کچھ اس طرح کی ایک وہ کوشش کی گئی تھی چھوی بنانے کی لیکن آج وہاں جس طریقے سے نوجوان سڑک پر آپ کے خلاف یعنی بھارت کے خلاف اتر کر گرفتاری بھی دے رہا ہے کیا ایسا نہیں لگتا کہ ہماری جو پرانی پوری ویدیش نیتی تھی جس میں ہم تیسری دنیا کے تو نیترکاری شکتی تھے ہی پڑوسیوں کے بھی پاکستان کو چھوڑ دیں تو عام طور پر ان کے ہم بہت ہی ہت چنتک کے روپے سامنے آتے تھے کیا ہماری اہمنیتہ نے کثیت روپ سے اگر میں کہوں جو آروپ ہے اس کی وجہ سے ہم اس استطیق کو کھو چکے ہیں دیکھیں اس میں اصلی معاملہ ہے ہماری نوکر شاہی کا تو ہزار پندرہ میں جو نیپال کے ہم نے گھیرابندی کی تھی کیا وہ وہی نیتہ کر سکتے ہیں جو نیپال کو اپنا تیرتھ مانتے ہیں جو نیپال کو ہندو راشتھ مانتے ہیں جو نیپال کو بھارت سے پڑوسی دیشوں کو تو مطر مانتے ہیں نیپال کو بھائی مانتے ہیں کیا ایسے دیش کی ہم گھیرابندی کر سکتے ہیں لیکن نوکروں نے سلا دی گھیرابندی کرتے ہیں پانچ سال پر لے جب ہمارے بردان منتری اور چین کے بیچ سمجھوتا ہوا تھا اور یہ جو نیپال اخفاس کر رہا ہے اس سے آنے جانے کا بھائی کرنے اب نے اپنا تھی کی تھی اور کہا تھا کہ دونوں دیشوں کے بیدیش چچی ملکے آپ اس میں بات کریں بات کرنے میں کیا بھی کر رہا ہے بات کرنا چاہیئے لیکن ہم نے کیا سوچا ارے پی تیس کلومیٹر کا معاملہ ہے کچھا راستہ ہے اس کو جرا مضبوط بنا دیں پھر ہوگی بات ہوگی تو ہوگی نہیں تو نہیں ہوگی یہ ٹھیک نہیں ہے بھارت کو چاہیئے کہ نیپال سے بات کریں اور مجھے خوشی ہے کہ ہمارے بیدیش منترالے نے نیپال کو کہا ہے کہ کورونا کا معاملہ ختم ہونے دیگے پھر بیٹھ کے ہم بات کریں گے لیکن میرا کہنا ہے کہ نوگت آئی کیوں یہ نوگت آنے میں دینا چاہیے پینتیس کلومیٹر کا معاملہ ہے میں تو کہتا ہوں کہ بھارت اس کے لیے کچھ بھی اگر نیپال بہت زیادہ اڑ جائے اور ایسا رویہ اپنا لے جو ترک سنگت بھی نہیں لگتا ہے بھارت کو تو بھی اتنی سی زمین کا تو کچھ بھی فیصلہ ہو سکتا ہے کچھ بھی لے دے ہو سکتا ہے بلکل اور اس طرح سے سیماؤں کا نردھارن ہوتا رہا ہے خاص طور پر جو دیش اوپنویشک اتحاس سے جڑے ہیں ان کے سیماؤں کے نردھارن کے پرشت محتپون رہے ہیں اور وہی نیترت اتحاس میں یاد کیا جاتا ہے جو بہت شاہستگی سے ان سمسیاؤں کو حل کر کے دیش کو آگے بڑھا لے جائے اور یہ چنوٹی آج کے بھارتی نیترت کے سامنے بھی ہے کیونکہ نیپال میں بھارت کے خلاب پردرشن ہو یہ صرف سرخیوں کا معاملہ نہیں ہے بلکہ یہ آپ کے مانس پر چوٹ پہنچانے والی بات بھی ہو سکتی ہے آپ سب نے اس پریچرچہ میں بھاگ لیا آپ سب کا بہت بہت